مہترم صدر صاحب سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے عام بجٹ دوہزار سترہ اٹھارہ پر بولنے کا موقع دیا مہترم اس بار کا بجٹ صرف اس اعتبار سے انوکھا بجٹ ہے کہ اس بار جنرل بجٹ میں ریل بجٹ کو بھی زم کر دیا دیا ہے اس کے علاوہ اس بجٹ میں عام لوگوں کو راحت پہنچانے کے اعتبار سے کچھ بھی انوکھا نہیں ہے ہم اس کے خلاف نہیں ہیں لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ ریل بجٹ کو عام بجٹ کا حصہ بنا کر جہاں اس کی ایک الہدہ اور جدہ گانہ حیثیت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہیں بولٹ ٹرین اور دگر منصوبوں کے حوالے سے جواب دہی سے بچنے کے لیے یہ قدم اٹھائے گیا ہے ریل کے معاملات کو صرف چھے منٹ میں پیش کر دیا گیا اور مجھے افسوس ہے کہ بہار کو پوری طرح اس میں نظر انداز کر دیا گیا ہے پانچ ریاستوں کے الیکشن کو سامنے رکھتے ہوئے جس جلد بادی سے کام لیا گیا ہے اسے ملک اور ملک کے باشن میں خوب سمجھتے ہیں محترم ہر بار کی طرح اس بار بھی ملک کے عوام بڑی امی سے اس بجٹ کی طرح دیکھ رہے تھے کہ نوٹ بندی کی مار سے جو زخم ان کے دل پر لگے ہیں شاید جیٹلی صاحب اس بجٹ میں کچھ ایسے اقدامات کریں گے جو ان کے لیے مرہم کا کام کر سکے مگر افسوس کہ لوگوں کو مایوسی اور کھوک لے داؤں کے سوا کچھ نہیں ملا اس بجٹ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس کے بنا پر ہم اسے ایک متوازن مصبت بجٹ کہ سکے اس میں دور اندشی کا فقدان ہے غریبوں کسانوں اور بے روزگاروں کی حالت زہر میں تبدیل لانے کے لیے کوئی واضح نقطہ نظر نہیں اپنا گیا ہے بجٹ میں ایداد و شمار کی بھرمار ہے اور الفاظ کی بازی کے لیے خوب کی گئی ہے جن کا حقیقت کے دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہے مستقبل کے لیے کوئی ٹھوس حکمت عاملی اس بجٹ میں پیش نہیں کی گئی ہے اور جگہ جگہ ڈیجیرل معیشت کی بات کی گئی ہے ہمارے محترم حضیر خزانہ نے بجٹ کی شروعات بسند پنچمی کی مبارک بات ملک عوام کو دیتے ہوئے کی ہے اور بسند کو امیدوں کی علامت کہا ہے مگر کہا جا سکتا ہے کہ اس بجٹ میں بسند تو ہے مگر بسند کی بہار نہیں ہے امید کی بات تو ہے مگر جنتہ کی امیدوں پر پانی پھیلیا گیا ہے ان کی عارضوں امنگوں کو نظر انداز کیا گیا ہے تو ہے سورج تجھے کیا معلوم رات کا دکھ تو ہے سورج تجھے کیا معلوم رات کا دکھ تو کسی روز میرے آگن میں اتر شام کے بعد مہترم مہترم صدر صاحب وزیر خزانہ کی طرف سے پیش کیا جانے والا بجٹ ایسا ہے جس کو یہی معلوم نہیں کہ اس کی منزل کونسی ہے بجٹ کی زبان اس بات کی دلیل ہے کہ موڈی حکومت ہر مہات پر ناکام ثابت ہوئی ہے وزیر خزانہ یوپی حکومت کی اسکیموں کو دہراتے رہے انہوں نے ایک بھی ایسا اعلان نہیں کیا جس سے محسوس ہو سکے کہ حکومت ملک کے محروم دلد پس باندہ اور غریب طبقہ کی کوئی فکر رکھتی ہے خواتین کی ترقی کے لیے بجٹ میں بہت سے اعلانات تو کیے گئے لیکن ان کے تحفظ کا کوئی انتظام نہیں ہے اقلیت کے امور کی وزارت کے لیے مختص رقم میں اس بجٹ میں اضافہ ضرور کیا گیا ہے لیکن صرف اعلانات کر دینے سے اقلیتوں کے مسائل کا حل نہیں کیا جا سکتا بلکہ اس کو ایمانداری اور دیانتداری سے کیسے روبہ عمل لائے جا یہ بہت ضروری ہے موسید نگرانی کے بغیر اعلانات کبھی بھی اقلیتوں کی ضرور حالی کو دور نہیں کر سکیں گے اور یہ تمام اعلانات محد اعلان ہی رہ جائیں گے موسید اقلیت کی ترقی اور خوشحالی کا ایک اہم طریقہ اوقاف کی جائدادوں کا صحیح انتظام اور انسرام ہو سکتا ہے اس کو مضبوطی دینے کی ضرورت ہے وقف کی جائدادوں کی حفاظت کا اہم مسئلہ ہے جتنی بھی وقف کی جائدادیں ہیں اگر ان کو غاسبین اور قابضین سے آزاد کر کے انہیں ترقی دی جائے اور ان کا صحیح استعمال کیا جائے تو اس کی عمدنی سے مسلم اقلیت کے تعلیمی و معاشی مسائل بہت حد تک حل ہو سکتے ہیں حکومت کو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ہندوستان کی دوسری بڑی آبادی مسلم اقلیت کی ہے انہیں نظر انداز کر کے ملک خوشحال نہیں رہ سکتا میں آج زد پہ ہوں تم خوشگمان مت ہونا چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں محترم میرے حلقہ انتخاب کشنگنج میں قائم علیگر مسلم انسیدی کا سنٹر فنڈ کی زبردست کمی کی وجہ سے بند ہونے کے کگار پر ہے جس کی وجہ سے زیر تعلیم طلبہ و طالبات کا تعلیمی مستقبل متاثر ہو رہا ہے میں آپ کے توسط سے توسط سے وزیر خزانہ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس سنٹر کی تعلیمی و تعمیری ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے اس بجھٹ میں اس کے لیے رقم مخصوص کی جائے اور سابقہ مندل شدہ رقم جو ایو پی اے سرکار کے زبانے میں کی گئی تھی اس رقم کو بھی ریلیز کیا جائے گجشتہ سال بحار کو ایمز کا دوسرا سنٹر دینے کا اعلان کیا گیا تھا میں نے اس کا خیر مقدم کیا تھا گجشتہ بجر شیشن میں تقریر کرتے ہوئے میں نے وزیر خزانہ سے گزارش کی تھی کہ یہ دوسرا سنٹر میرے حلقہ انتخاب کشنگنج کو دیا جائے پھر وزارت سہت حکومت بحار کے مراسلہ کے مطابق کشنگنج زلہ انتظامیہ کی طرف سے اس سنٹر کے لیے دو سو ایکار زمین کا پرستا بھی کر دیا گیا ہے میں آپ کے توسس سے وزیر خزانہ سے بطالبہ کرتا ہوں کہ ایمز کا یہ دوسرا سنٹر کشنگنج میں قائم کیا جائے اخیر میں آپ کے توسس سے حکومت کو ایک پیغام دے کر رخصت ہو رہا ہوں کہ ملا کیا ہے تجھے بارود کی فصلے اگا کر کوئی بستی محبت کی بسا دیتے تو اچھا تھا شکریہ